اس سے بھی ہمارا دشمنی سے شروع ہوا تھا تم ایسا کرو ہمارا چیرہ کو غور سے دیکھو یہ مات معافی تو ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ہائی اپیسوڈ میں زمدہ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا اور آخر کیا ہے اس کا ماسٹر پلان زمدہ یہ جانتی ہے کہ اب کھائی کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ دشمن اب کافی الٹ ہو چکا ہے اس لیے اب دشمن کا دوست بن کر ہی اس کا اسطین کا ساب بننا پڑے گا اس لیے زمدہ ایک نیا پلان بناتی ہے اور ایک نئی چال انجام دیتی ہے وہ بادل کو ان لوگوں کی ناک کے نیچے رکھ کر ہی برلاس کا قتل کروائے گی لیکن چونکہ بریرہ اس کی اصلیت جان جاتی ہے اس لیے وہ بریرہ کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کیونکہ اگر بریرہ نے اس کا سچ دراب خان یا چنار خان کو بتا دیا تو وہ زمدہ کا وہ حال کریں گے جو اس نے اپنے خوابوں میں بھی سوچانا ہوگا اس لیے پہلے تو وہ کوشش کرے گی کہ بریرہ اس کی باتوں میں پھر سے آ جائے اور اگر آ گئی تو اس کی اپنی جان بچ جائے گی اور اگر نہیں آئی تو زمدہ اسے مار دے گی اور اگر زمدہ نے اسے نہ بھی مارا تو آگے جا کر چنار خان کے ہاتھوں سے مرنا ہی ہے کیونکہ اس نے زمدہ کا بہت بڑا سچ یعنی کہ اس کے موبائل کی حقیقت ان لوگ اسے چھپائی ہے اور چھپا کر ان لوگ اس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے آئی مین دھوکے بازی کی ہے اور یہ لوگ اتنے خدرناک ہیں کہ کسی بھی بات کے لیے چاہے وہ ان کے گھر کی عورت ہی کیوں نہ ہو ماف نہیں کرتے لیکن برلاس کو تو پامیر کے قتل کے لیے ماف کر دیا تھا کیونکہ وہ بیٹا تھا اور بیٹوں کی تو سب گلتیاں یہ لوگ ماف کر دیتے ہیں سارا زور اور ظلم ان کا صرف و صرف اور تو پر ہی چلتا ہے اینی ویز زمدہ بادل خان کو قید خانے میں رکھوا کر اپنے پلان پر مزید ورک سٹارٹ کر دیتی ہے وہ بادل کو وہاں سے نکال کر برلاس کے پیچھے پیچھ دیتی ہے برلاس وہاں آس پاس دھون رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے کون گزرا اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جب وہ کسی کو دھون رہا ہوتا ہے تو بادل خان پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلہ کارٹ دیتا ہے اس کی گن پھکوا دیتا ہے تاکہ وہ گن نہ چلا سکے اور اسے لٹا کر مار دیتا ہے چنار خان کو جب برلاس کی کٹی مردہ لاش ملتی ہے تو چنار خان کے لئے یہ صدمہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہوگا اور یہ حادثہ ان کے گھر میں ہی ہوا ہے کیونکہ اسی وقت اس کی بیوی وہاں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ بھی وہیں بیٹھ کر صدمے میں آ جاتی ہے ویلس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ دورابابا پر بھی اٹیک کر دے گی تاکہ وہ اور بادل موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ جائیں کیونکہ اب ان کے گسے کا آپا اسمان پر لگ جائے گا اور وہ بادل کو ہر صورت اس مرڈر پر بلیم کریں گے اور زمدہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے زمدہ جاتے جاتے دورابابا کی جان کو ازاد کرتی جائے گی جب سب لوگ برلاس کے قتل کی وجہ سے اس کے سوگ میں ہوں گے اور افرہ تفریح مچی ہوگی تو زمدہ دورابابا کے کمرے میں جا کر ان کے موں پر تکیہ رکھ کر ان کا گلہ گوٹ دے گی جیسا کہ پرومو سین میں دکھایا گیا ہے کہ دورابابا کا مرڈر زمدہ کرے گی اور ان کا دم گوٹ دے گی اگر آپ کو ہماری یہ پریڈکشن کیسی لگی اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور آنے والی نیکس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نیکس ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ جائے دیکھتے رہیے پرومو ایکسپلین ویڈیوز آن میس فن فن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ